اسلام علیکم فرنڈز ویلکم تو میرے چینل ہنی لائف کیسے ہیں آپ میں ہنی اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں ہنی لائف ویلکم تو میرے اینا در ویلوگ ابھی میری عید کی سیریز سٹل جاری ہے تو آج کیا پک رہا ہے ہنی کی کچن میں ہن جی یہ پک کیا ہے مٹن کورما اور یہ نکل گئی ہے چکن کی یخنی اور ہنی آج اتنا کچھ کیوں پکا رہی ہے کیونکہ ہنی کی گھر پہ ہے گرینٹ دعوت ہن جی میں بنا رہی ہوں اپنے نند کی دعوت جو کہ عید کی دعوت ہے ہن جی چکن پلاو کا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اور اس کو لیٹر آن اینڈ ٹائم پہ دم دے دیں گے اور ساتھ یہ تھا مٹن کورما اور یہ چاول کیوں بھی گوئی ہوئے ہیں کیونکہ اس سے بنے گا زردہ ہن جی جو ہے مٹن کی ٹکیاں یہ بھی آلموسٹ ڈن ہے تو بس اس کی لاسٹ بھنائی رہے گی ہے وہ بھی اینڈ ٹائم پہ ہم گرم کرتے ہوئے کر دیں گے میں اس ٹائم میں آپ کو کچن میں لے آئی ہوں اور ساتھ ساتھ یہ چکن ہنڈی بنائی تھی وہ بھی دکھا رہی ہوں کیونکہ جب اینڈ ٹائم پہ جب ٹیبل لگانا ہوتا ہے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میں اس ٹائم ڈش آؤٹ کر رہی ہوتی ہوں سا ٹیبل لگا رہی ہوتی ہوں اس ٹائم میرے لئے ویلوگ بنانا ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے چلیں جی اب ڈسپلی لگ گیا ہے کہ ہنڈی نے آج عید کی دعوت پہ پہننا کیا ہے ہنڈی اگر کسی نے میرے لیٹسٹ ویلوگز دیکھے ہوں گے تو اس کو بہ خوبی پتہ چلا ہوگا کہ میں نے یہ آن لائن مگوایا تھا سوٹ سوبیا نظیر کا اور ساتھ میں نے اپنے ویلوگز میں آپ سے کہا بھی تھا کہ مجھے پلیس کمنٹ باکس میں بتائیں کہ ان سب ڈریسز میں سے میرا عید کا ڈریس کونسا ہے بہت ایڈیسن لائٹ ویٹ چکن کاری پہ ہے اور ساتھ میں نے یہ پہن رہی ہوں اس کے ساتھ جو شوز ہے وہ ہے نورین انسر کا اور ساتھ شیفون کا ڈوبٹہ ہے اور ساتھ جو میں نے اس کے ایئرنگز لیے ہیں وہ میں نے میچنگ نیل لیے ہیں یہ چاندی کے ہیں اور یہ بہت کبسورت وائٹ کلر میں میں سکائی بلو کلر پہنا ہے بٹ اسٹیس مور لائٹر دن سکائی بلو تو یہ میں نے فرسٹ ٹائم یہ کلر پہن رہی ہوں اگر آپ کو بھی میرا یہ ڈریس پسند آیا ہو تو پلیز مجھے آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اس سے پہلے پلیز اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور میرے چینل پی نیوم ہے تو پلیز سبسکرائب کریں مجھے آپ کی طرف سے یہ ایدی مل جائے گی اگر آپ سبسکرائب کر دیں گے اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ میرے لیٹسٹ اید کے ویلوکس آپ تک پہنچ سکیں اور پلیز لائک اور کمنٹ کیا کریں ونس اگن اید مبارک ہاں جانی سپیڈ او سپیڈ ریڈی ہو گئی ہے اور اب میں جا رہی ہوں کیونکہ اب جس آنے والے ہیں پیچن کی طرف اور دنگ کی پائنل ٹچنگ کی وہ میں کر رہی ہوں تاکہ میں سیف کر سکوں جو دعوت ہے یہ دوپہر کی دعوت ہے اور کیونکہ رات کو جو دعوت ہے وہ میری امی کی طرف دعوت ہے تو جو میری سسرالی دعوت ہے وہ میں ڈیل میں ختم کر رہی ہوں اور جو ٹیبل لگ گیا ہے کیونکہ ابھی تو میں خالے ٹیبل کی ویڈیو بنا دوں گی اس کے بعد ویڈیو بنانا میرے لیے بہت بڑا امتحان ہے ہاں جی صبح میں نے آپ کو مسالہ دکھا دیا تھا جو پلاو کا تھا اور اب دم آ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں جی متنجن بھی ریڈی ہو گیا ہے پہلے ہمارے زردے کا پروگرام تھا پھر ہمیں فوڈ کلرز ملکے تو ہم نے کہاں متنجن ہی بنا لیا جائے کیسا آئیڈیا تھا چھوٹے اسکلے مگوائے ہیں جو ہم پریزنٹیشن پھر اس کے اوپر رکھتے ہیں اور ساتھ ہی آ گیا ہے یہ سویٹنڈ سور چکن یہ بس ابھی فرائی کر کے ریڈی کیا ہے اور ساتھ ہی بنا رہی ہوں میں چکن ٹیمپورا اور یہ بونلس ہے اور اب اس میں فرائی ہو رہا ہے یہ اینڈ ٹائم پر سرونگ ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں جی ٹیمپورا ہے میں نے رات کو ہی میرینیٹ کر لی تھا تاکہ اوور نائٹ میرینیشن سے سیٹنگ ہو جائے گی اور یہ آ گیا ہے اب ٹیپل اور ٹیپل پہ میں اپنا آ گئی ہوں ویڈیو بنانے کے لیے بس تھوڑی بوتی بنا لوں گی جس طرح بنا پاؤں بس ہاں جی گرم گرم چاپس فرائی ہو گئی ہیں جو کہ ٹیبل کو نظر ہونے لگی ہیں اور ساتھ ہی ہم ڈالنے لگی ہوں میں رائس ڈیش آؤٹ کرنے لگی ہوں اگر میرا ویلوگ دیکھنے کے بعد کسی کو بھوک لگ جائنا تو میرا کوئی قصوم نہیں موسیقی ہاں جی سویڈ ڈیش میں دو ہی آئیٹمز رکھے تھے ایک ہو گئے تھا متنجن اور دوسری ہے یہ آئس کریم سوچا تھا تیسرے بھی بنا لوں پھر میں نے سوچا کہ رات کو بھی تو ہنی تم نے امی کے کھا جا کے دونوں نہیں ہے نا ہاں جی سوسترالی دعوت فینش امیقی کے دعوت سٹارٹ ہاں جی آپ کو جس کافت کا کیک نظر آئے وہ اپنے امی کے طرف لے کے جا رہی ہوں تاکہ سب ایت پر موہ میٹھا کر لی میری طرف سے ریڈی تو میں صبح ہی ہوگی تھی لیکن جو فائنل ٹچنگ تھی وہ میں نے اب کر لی ہے کیونکہ اب میں بار بار تو تھیار نہیں ہو سکتی نہ ہوں ہاں جی مورننگ میں میں سوسترالی والنوں کی دعوت بنا رہی تھی ایزا میز بان اور اس ٹائم میں پہنچ گئی ہوں امی کے گھر ایزا مہمان دعوت کھانے کے لیے ہنی کیا ایک دن میں کیا فیسز ہیں تیرے میں نے گھر آتے ساتھ ہی امی کو کہا ہے کہ امی جان میں نے کوئی کام نہیں کرانا کیونکہ آپ کی ہنی آج بہت تھک گئی ہے اور امی نے میرے سے کیا کام کروانا ہے امی نے ہر چیز پہلی ہر چیز ریڈی کر کے کلنگ کر کے رکھی ہوئی ہے تو امی کہہ رہی تھی بس بیٹا کچھ نہ کریں بس یہ عسان کر لیں اللہ ہر بیٹی کی ماں کو سلامت رکھے کیونکہ جو ماں ہوتی ہیں وہی گھر کا شان ہوتی ہے اور ماں کی بدولت میکے کے دروازے کھلے ہوتے ہیں بیٹیوں کے لیے جو بیٹیوں کو میکے میں عزتیں اور یہ کھانے پروٹوکول سب کچھ مل رہا ہوتے ہیں شادی کے بعد صرف ماں کی بدولت ہوتا ہے اللہ ہماری سب کی ماں کو سلامت رکھے زندگیر سے رکھے سیعت سے رکھے آمین موسیقی 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 thank you so much ممہ آپ صبح کی لگی ہوئی ہیں کچن میں آئی نو اور اتنا کچھ آپ نے بنایا اتنا زیادہ سیورڈ ڈشز ہیں اللہ آپ کے مال میں زندگی میں صحت میں برکت ڈالے اور آپ کا سائے ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رکھیں آمین سمم آمین ہاں جی منیو دیکھتے ہیں منیو میں ہے جی چکن کا رشن سیلڈ اور ساتھ ہے چکن جل فریزی اور جی ساتھ آ گیا ہے سٹیم چکن اور اس میں کیا ہے اس میں آ گیا ہے ہاں جی یہ ہے چکن بریانی اور یہ آ گیا ہے چکن ٹیمپورا سیم ایز آئی کوک ٹوڈے اور یہ دیکھیں بریانی کی لک اور سٹیم چکن کے ساتھ پڑا ہوا ہے الفریٹوپ چکن پاستہ اور جی ساتھ چکن جل فریزی نان اور ساتھ ہیں خلاب چامونیم جی آ گیا ہے ساتھ مطر نمکین یہ ذرا چھلے پہ تھا گرم گرم آیا اور جی ہنی نے سٹارٹ لے لیا اور ساتھ ہے تھنڈی تھنڈی دودھ سیمیا خلاب چامون اور آئیس کیم جو ہے ای تینک سو کیچن میں سرف ہو رہی ہے آئی ہوپ آپ کو میرے ویلوگز اچھے لگ رہی ہوں گے اور آج کی میرے ویڈیو بھی پسند آئی ہوگئی تو پلیز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں انشاءاللہ میں آپ کو جلد ملوں گی نیکسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ وی ایمان اللہ سلام 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 موسیقا موسیقا موسیقا